بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم دلیشیت کزین میں ویلکم ہماری ویڈیو دیکھنے سے پہلے آپ سب سے پہلے میں چینل کو سبکرائب کریں اور بیل آکن پر پریس کریں تک کہ آپ کو میری آنے والی نیو ریسپیز کی نوڈیفیکیشن مل سکے آج کے جماعی ریسپی ہے بنانے جا رہے ہیں چکن ملائی بوٹی بہت ہی سپیشل طریقے سے جس طرح آپ ریسٹرینڈ میں انجوائے کرتے ہیں بلکل سم اس طریقے سے آپ گھر میں جوائے کریں گے فریش مسالے اور فریش ریسپی کے ساتھ تو چلیں سٹارٹ کرتے ہیں چھو دیکھیں ہمارے جو ریسپی ہے چکن ملائی بوٹی میں نے آپ کے جی چکن لی ہے یہ بلکل بون لیس ہے کیوبز میں میں نے اس کو پٹ کر لیا اب اس کے اندر میں ایڈ کروں گے دکلکھن کا پیسٹ ایک کھانے کا چنچا ٹھیک ہے پھل بھر کے ٹھیک ہے ہم اس میں ہر مجھ کا پیسٹ بھی آئٹ کریں گے اور ہرا دھنیا ٹھیک ہے اس کو میں نے پیسٹ لیا ہے ٹھیک ہے پھر ٹی بلکل مسالہ پاوڈر ایڈ کروں گے ایک کھانے کا چنچا ٹھیک ہے سپیز دیر ایڈ کروں گے 1 ٹی سپون اور بلک پیپر ہے 1 ٹی سپون اس میں ایڈ کریں گے وائٹ پیپر 1 ٹی سپون درنیا پاوڈر ایڈ کریں گے ایک کھانے کا چنچا دہی ایڈ کروں گے ٹھیک ہے دو کھانے کی چنچے اس میں ہم کریم ایڈ کریں گے ٹھیک ہے ٹین ٹی بل سپون کریم کے نمک ایڈ کروں گے ہزوزائی کا درنیا پاوڈر ایڈ کریں گے اب اس کو مکس کریں گے اچھی طریقے سے ٹھیک ہے اس کو مرینیٹ کر کے رکھ دیں گے کم سے کم ایک گھنٹے کی ٹھیک ہے آپ زیادہ دیل بھی رکھ سکتے ہیں دیکھیں اس کے دمینے کریم جو ہے زیادہ ایڈ کی ہے ٹھیک ہے تین سے زیادہ منس میں ایڈ کر دیئے دو ٹی بل سپون اور بڑھا دیئی ہنی پانچ کھانے کے چنچے ایڈ کی ہے کیونکہ کریمی ہے اس میں کریم زیادہ ایڈ کریں گے اس میں کھانے کے لئے اس کو مرینیٹ کر کے رکھ دیں گے اس میں کھانے سے پہلے میں میں ہاپ ایک آہاپ کپ ایڈ کی ہے ٹھیک ہے اسی کے ساتھ ایڈ کر دیچے گا اب اس کو مکس کر کے اس کو رکھیں دیکھیں ہاں پہ ایک گھنٹہ ہو گیا ہے ٹھیک ہے اب آدھر بھی اس کو رکھ سکتے ہیں میں نے یہ موینڈ پول کا ایک پیس لیا ہو ٹھیک ہے اس کو میں نے رکھا ہے اب اس کو کوئلے کا سپیر دھوانا گائیں گے ٹھیک ہے اب اس کے اوپر تھوڑا سوال ڈال دیں گے کور کر دیں گے اس کو تک کہ اس میں اس فلیور آج رہے دیکھیں یہ ہو گیا ہے اس کو نکال لیں گے اچھا اب دیکھیں یہاں پہ میں نے سٹکس لیں گے ٹھیک ہے یہ شاشلی کی سٹکس ہے اس کے اندر لگائیں گے اب اس کو لگائیں گے اس ٹکس کے اندر دیکھیں پہن لیا ہے ٹھیک ہے اس کھولکا سے میں نے گریس کر لیا ہے دیکھیں یہاں پہنے گا ہے ٹھیک ہے اب اس میں ایک اسٹک سم لگتے رہیں گے دیکھیں اس کو میں نے کور کر لیا تھا ٹھیک ہے دیکھیں اس سٹکے پہنے گے آپ دیکھ سکتے ہیں ٹھیک ہے اب میں اس کو پلٹوں گے دیکھیں آپ دیکھ سکتے ہیں کہ اس کا جو کلر ہے وہ چینج ہو رہا ہے ٹھیک ہے تو اس کو دوبارہ ہم سائی چینج کر کے اس کو کور کر دیں گے اچھا آپ دیکھ سکتے ہیں آپ نے اتنا خوبصورت کا کلر آگیا ہے ٹھیک ہے تو اب اس کو میں نکال لوں گی سارے اسٹکس کو جو ہے اس طریقے سے ہی ہم نکال لیں گے اور بات کی اسٹکس کو بھی اس طریقے سے پرائے کر لیں گے کلر آپ دیکھ سکتے ہیں یہ دیکھیں کلر اس طریقے سے سارے بنا لیں گے جی تو آپ دیکھ سکتے ہیں ہماری آج کی مزیدار سی ریسپی جو میں نے آپ کے ساتھ آج شیئر کی ہے چکن ملائی بوٹی ریسپی ریڈی ہے آپ دیکھ سکتے ہیں اس کا کلر کتنا خوبصورت آیا ہے بلکل جس طرح آپ باہر ریسٹرنٹ میں انجوائے کرتے ہیں بلکل آسانی کے ساتھ آپ اپنے گھر میں اپنی فیملی کے ساتھ انجوائے کر سکتے ہیں اور فریش مسالے کے ساتھ اس ریسپی کو آپ بنائیے اور مجھے بتائیے کیسی لگی اس ریسپی کو آپ چاہیں تو پراتھے کے ساتھ یا جو پوری پراتھے ہوتے ہیں اس کے ساتھ یا چھپاتی کے ساتھ اس جو بش آپ اس کو سرف کر سکتے ہیں چھٹنی ہے رائتہ ہے سلاد ہے تو اس کو انجوائے کریں اور مجھے بتائیں کہ ریسٹرنٹ کا مزہ آپ کو گھر میں ملا ہے کیسا لگا ہے اور کمین سیشن میں اپنی رائے کا ظاہر ضرور کیجئے گا تک کہ ہمیں معلوم ہو کہ آپ کو ہماری ریسپی کس قدر کس حد تک پسند آتی ہیں اور ہماری ویڈیوز آپ جو ہے فالو کرتے رہا کریں پوری اینڈ تک تک کہ آپ کو ہماری ریسپی سمجھ میں آئے پسند آئے تو کمین سیشن میں اپنی رائے کا ظاہر ضرور کیجئے گا ہماری اس ویڈیو کو لائک کیجئے گا نیکس ٹرائم کے لئے جائزہ دیجئے اللہ حافظ